دودھ لیا تھا سیوراتری اسپیسل کچھ نیا بنانے کے لیے لیکن اینڈ موکے پہ یہ سارا دودھ فٹ گیا جیسی یہ گرم ہوا اب دیکھیں اس کا کتنا برا حال ہو گیا ہے اب دوستو دودھ تو فٹ چکا ہے اب سیوراتری اسپیسل کیا بنایا جائے اب اس کو ہم فیک بھی نہیں سکتے تو ہم نے اس کی ایک نئی ریسپی بنا کر تیار کیا اور میں نے اپنی ماں سے پوچھا ماں اب فٹا ہوا دودھ کا کیا بنایا جائے ماں نے بولا سب سے پہلے جو فٹا ہوا دودھ ہے اسے کے اندر سے جتنے بھی پانی ہے اسے کو نکال دو آرام سے اور پھر اس کے اندر سے پانی نکالنے کے بعد اسے کو اچھی طریقے سے سکھا لینا ہے اور اس کے لیے ایک کوٹن کلوٹ لینا ہوگا سوتی کپڑا وہ لے لینا ہے اور اس کے اندر سے اسے کو بڑھیا طریقے سے تیار کر لینا ہے میں نے بولا ماں بن کر کیا تیار ہونے والا ہے ماں نے بولا کہ وہ بھی ایک اسپیسل ڈیس ہوگا اور بہت ہی یمی ریسپی بن کر تیار ہوگا میں نے بولا ٹھیک ہے بھئی آپ بنا کر دکھا دو کس طریقے سے بن کر تیار ہوگا ماں نے سوٹی کپڑا لے لیا اور جتنے بھی ملائی بچے تھے فٹا ہوا دودھ کا اس کو کیا گیا سوٹی کپڑے کے اندر ڈال دیا اس طریقے سے اور اس کے اندر سے سارا پانی نکال لیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فٹ گیا ان موکے پر دودھ تو اس کا کیا کرا جائے اور کیا بن کر تیار ہونے والا ہے مجھے تو بھئی بہت چنتہ ہو رہی تھی کہ میرا دودھ فٹ گیا اور پھر اس کے بعد ہم بنانے والے تھے سبراتی اسپیسل لیکن اب کیا کرا جائے تو بھئی مجھے چنتہ تو ہو رہا تھا لیکن فٹا ہوا دودھ کو ممی کچھ اس طریقے سے میس کر رہی تھی جیسے اس کے اندر سے سارا پانی نکال دیا پھر انہوں نے اور اس کو پھر پلیٹ کے اندر ٹانسپر کر دیا اب دیکھتے دیکھتے اتنا بڑیہ ریسپی بن کر تیار ہوا دوستو میں بھی حیران ہو گیا کیا فٹا ہوا دودھ سے اتنا بڑیہ ریسپی بن کر تیار ہوتا ہے اس کے بعد ماں نے کیا کیا کون فلار لے لیا اور کون فلار کے ساتھ ان سارے میٹریل کو اچھی طریقے سے ملانا شروع کر دیا کون فلار سے یہ بڑیہ طریقے سے تیار ہو جائے گا اور ہی دوسری طرح ہم نے تھوڑا سا دودھ اور لے لیا اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ملک پورڈر ملک پورڈر اس لئے ڈالا دوستو تاکہ یہ اچھی طریقے سے گاڑھا ہو جائے اور بہت ہی ڈڑھتے ڈڑھتے ہم نے دودھ لیا تاکہ یہ فٹے نہ اور یہ فٹا نہیں اور بڑھیا طریقے سے تیار ہو گیا دودھ ملک پورڈر کے ساتھ اب دیکھیں اس کے اندر ہم نے الائچی ڈال دیا فلیور کے لیے تاکہ فلیور ایک بڑھیا نکل کر آئے الائچی پورڈر آپ ڈال سکتے ہیں ساتھ میں ہم نے کیسر لے لیا یہ سواد میں بڑھیا ہوتا اور بہت ہی یمی ہوتا ہے تو ہم نے کیسر بھی لے لیا اب دیکھیں دوستو کتنا بڑھیا طریقے سے کھانے میں ٹیشٹی لگنے والا ہے اور کیسر ڈالتے دودھ کا کلر ہلکا چینج ہونا شروع ہو گیا تھا تو فائنلی ہمارا موہ موہ ہو جانے کے بعد ہم تھوڑے سے ہلکے صدھار پہ آئے لیکن ماں کو دیکھا میں نے کشٹڈ پورڈر دودھ کے اندر ڈال دیا میں نے بولا ماں حالانکہ ابھی تک تو ٹھیک تھا کہ دودھ کا جو فٹا ہوا میٹریل تھا وہ بھی آپ نے تیار کر لیا اور اس کے بعد دودھ کے اندر کشٹڈ پورڈر ڈالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے ماں نے بولا یہی تو ہے یونک ریسپی دودھ فٹ بھی جائے تو ہم اسے یونک بنا کر تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر چینی ڈال دیا ماں نے تاکہ یہ سواد میں بھرپور ہو اور بڑھیا طریقے سے سواد دیں اور ادھر دودھ کا جو میٹریل فٹا ہوا تھا وہ بھی بڑھیا طریقے سے تیار ہو گیا یہ دیکھئے جب تک آپ کا دودھ تیار ہوتا ہے اس کو بڑھیا طریقے سے آپ کو سیف دے دینا ہے پہلے تو اس کو لڈو کا اکار دے دیجئے اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کی مدد اس طریقے سے آپ کو دبا دینا ہے اور چاروں طرف آپ کو اس طریقے سے برابر کر دینا ہے اب دیکھئے دودھ کا سارا میٹریل تیار ہو چکا ہے یہ دودھ بھی ہلکا گاڑھا ہو چکا ہے اور ہلکا پانی جیسا بھی رکھنا ہے آپ کو زیادہ گاڑھا نہیں کرنا اس کو وہ سارا دودھ کا فٹا ہوا میٹریل آپ اس طریقے سے کشٹڈ پورڈر اور دودھ کے اندر جو بنا میٹریل ہے اس کے اندر اس طریقے سے ڈال دیجئے اب یہ آپ کو دوستو کیا لگ رہا ہے بن کر کیا تیار ہوا ہے کھانے میں سو ٹیشٹی ہونے والا ہے جو بھی بن کر تیار ہوا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر جو دودھ کا میٹریل ہے وہ سارا آپ اس طریقے سے آپ ڈال دیجئے دیکھیں کتنا آسان ہے جب دودھ فٹ جائے تو آپ جھڑپن منٹوں میں سے تیار کر سکتے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی ہونے والا ہے اور خاص کر یہ آپ کے گھر کے بچوں کو بے حدی پسند ہونے والا ہے تو دیکھیں دوستو اس طریقے سے آپ بڑی طریقے سے تیار کر سکتے ہیں فٹا ہوا دودھ کا اس کے بعد ہم نے ان سارے میٹریل کو پلیٹ کے اندر نکال دیا اور اس کے اوپر کیسر رکھ دیا آپ یہ پوری طریقے سے بند کر تیار ہو چکی ہے رسم لائی تو دوستو آپ کو رسم لائی کی ریسپی کیسی لگی کومنٹ باکس میں جیرور ہوتا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک جیرور کرنا اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لئے تھانکیو سو مچ دوستو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں